ہم بار بار حضرت سے کیا سنتے تھے مسافر خانہ مسافر خانہ مسافر خانہ یہ دنیا کیا ہے مسافر خانہ تو ایک دن کیا ہوا میں کہیں کلینک میں گیا مجھے کچھ نظر ٹیسٹ کروانی تھی آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا تو وہ بڑے بڑے آئی سپیشلس تھے وہاں بیٹھے ہوئے چار پانچ ڈاکٹر نظر تو ٹھیک آئی تھی کچھ نزلے کی وجہ سے تھا یا واللہ علم کیا مسئلہ تھا تو وہ چار ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے ویکنسی ہے اس میں اتنے ہزار روپے تنخواہ اور فلاں جگہ اتنے ہزار روپے فلاں جگہ پیسوں کی نا کروٹ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھے میں پندرہ منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم تو مجھے یاد ہے میرے مجھے نا حال ہے کہ میری عمر اس وقت اکیس سال ہوگی یا بیس سال بیس اکیس سال میری عشت تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں ہے بھئی بھئی بیس اکیس سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں پیسہ کہاں سے کمائے گا کتنا کمائے گا یہی ہوتا ہے نا صبح و شام تو مجھے ان پر حیرانگی ہو رہی تھی یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑے لکھے ڈاکٹر ہے یہ سب سپیشلسٹ ہیں ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں تو اچھا لگے گا جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتا ہے کہ نئی ریسرچ آئیے آنکھ کے بارے میں یا شیئر کر رہے ہو معلومات ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی ابہ نئی ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی وہ کہہ رہا ہے امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ تو مجھے ان پر حیرانگی ہو رہی تھی کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے وہ تو اپنے گھر کو ایک مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھئی تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی تو جو ایک پڑا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا چوبی مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھیں ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے مجھے لگا کہ یار انہوں کو نے جو آئی سپیشلس بنے ہیں یہ صرف کس کام کے لئے بنے ہیں پیسہ کمانے کے لئے اور کوئی مقصد ہی نہیں چلو پیسہ بھی کمانے کے لئے انسان بنتا ہے لیکن باتیں تو نہ کریں نا بھائی تو ایک پھر بول دیا ہے لندن میں یہ ہے امریکہ میں یہ ہے فلاں جگہ اتنے پیسے ختم اب کوئی اور بات کرو لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے پیسہ 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 مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دھرائے جا رہا ہے تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی اس لئے ہو رہی تھی کہ چوبیس گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے دنیا کیا ہے مسافر خانہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اب بتاؤ وہ ڈاکٹروں کو میں بے وقوف لگ رہا تھا اگر میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا ڈاکٹر صاحب دنیا مسافر خانہ ہے آپ کو ہو کیا گیا ادھر ایک لاکھ مل رہے ہیں ادھر دو لاکھ مل رہے ہیں تو بس کرو یار کوئی اور بات کرو بیٹھ کے چار لاکھ مل رہے ہیں تو کیا کر لیں کوئی اور بات کرو تو وہ مجھے کیا سمجھتے یہ کون ہے بے وقوف اور مجھے وہ کیا لگ رہے تھے بے وقوف میں ان کو اللو سمجھ رہا تھا اور وہ اس مولوی کو کیا سمجھ رہے تھے اگر میں اپنی دل کی بات ان سے شیئر کر لیتا تو مجھے کیا سمجھتے وہ بے وقوف اگر میں ان سے کہتا آپ وہاں بیٹھ گئے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فلا جگہ آپ جوب کر لیں تو آپ کو ڈیل لاکھ ملیں گے اس کو دو لاکھ ملیں گے تو بس کرو کوئی اور ٹنک دنیا مسافر خانہ ہے اس کو اتنی لفٹ کیوں گر آ رہے ہو میں اگر یہ پیچ میں ٹوک دیتا ہوں تو وہ غصہ کرتے نا ملوی تو اپنی آنکھیں چیک کر رہا پتلی گلی سے نکلی آنس پاغلوں والی باتیں نہیں کرو پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہا تھا